اس سے آزم کا دیوانا جو ہے خوجہ کا مستانا جو جو حمد پہ دل سے پیدا ہے ابھی خوشخبری تو میں آپ کو بتانے والا ہوں شہاب بھائی کے تعالق سے خوشخبری یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ میں کل آپ کو بتا دوں گا کہ شہاب بھائی کا معاملہ جو ہے وہ کیا چل رہا ہے شہاب بھائی کا معاملہ یہ چل رہا ہے میرے عزیزو ابھی ویڈیو میں آپ بنے رہیں ابھی شروع میں آپ نے ایک شیئر بھی سن لیا کلام کا ابھی آپ کو یہ کلام بھی پورا سن کے جانا ہے کل فرمائی شاہیتی پڑسوں کے لائب میں اس کلام کی بہت فرمائش آئیت ہے الحمدللہ تو میں نے یہ کلام پورا پڑھا الحمدللہ اور ہاں بہت ضروری ہے میں نے کہا ہی سوال پوچھتا آپ لوگوں سے کہ وہ کون شخص ہے جو کہ نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کب نماز نہیں پڑھ سکتا اور پھر کبھی پڑھ ہی نہیں سکتا کون ہے وہ تو اس کا جواب ابھی میں آج دس جنوری ہے آپ کو دینے والا ہوں الحمدللہ اور آج کا سوال بھی آپ سے پوچھنے والا ہوں تو بنے رہیں لیکن اس سے پہلے صحاب بھائی کے تعلق سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں میرے عزیزو دیکھئے میں نے آپ سے کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں میں اور ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں کہ جھونٹوں پر اللہ کی لانت ہو دیئے یہ حقیقت ہے اور یہ میری کہی ہوئی بات نہیں ہے یہ آقا کا فرمان ہے یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جھونٹوں پر اللہ کی لانت ہے تو جھونٹ سے بچنا چاہئے اب میں آپ کو کچھ باتیں بتانے والا ہوں لیکن کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ بھائی میرے ابھی بھی کچھ بھائی سب نہیں کچھ جو نئے آنگے ویڈیو میں تو سوچیں گے یہ بھی جھوٹو ہو لے دیکھیں لیکن نہیں اللہ جانتا ہے جو مجھے معلوم ہوتا ہے میں صرف اتنا بتاتا ہوں جتنا معلوم ہو تو نہیں بولنا چاہئے ابھی ابھی میری الحمدللہ ایک بھائی سے بات ہوئی بات ہونے کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ سلمان بھائی شہاب بھائی جو ہے ابھی انڈیا میں ہی ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے انفرمیشن دی گئی کہ شہاب بھائی پاکستان میں چل رہے ہیں موجود ہیں سفر کر رہے ہیں تو ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے ان کی باتوں سے وہ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں بری کہ شہاب بھائی پاکستان میں ہی ہیں تو ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شہاب بھائی وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ جیسے شہاب بھائی پاکستان میں ہی ہوں لیکن میرے عزیزوں ہم تو یار یہ کہتے ہیں ایک بار کو دیکھیں میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن میں کہتا ہوں یہ محبت میں کہہ رہا ہم سیاب بھائی کی کہ اگر یار ایک بار کو چاہیے ہم جھوٹے بن جائیں وہ سچے بن جائیں لیکن سیاب بھائی پاکستان میں ہو تو اس سچی کے بات ہے اس سچی تو کوئی بات ہی نہیں ہے پوری دنیا میں اس طریقے سے قرآن مچا ہوا ہے اس خبر کو لے کر کے کہ سیاب بھائی کا سفر رک گیا اور پھر چالو نہیں ہوا سفر عرب کہاں ہے سیاب بھائی کیا کر رہے ہیں کس حال میں کہاں پر ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا پورے بیس دن ہونے والے ہیں تو یار ہم تو یہ کہتے ہیں اگر واقعی ایسا کچھ ہے تو یار سچی بات ہو جائے یہی کہ سیاب بھائی پاکستان میں ہی ہو لیکن کوئی سیاب بھائی کا خفیہ راستہ نہیں میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی اگر ہو سکتا ہے کہ سیاب بھائی ایک پرسینٹ اگر سیاب بھائی پاکستان کے اندر انٹری کر لیتے رات کو ہی چاہے کر لیتے انٹری لیکن ایسا نہیں ہے کہ رات کو تو میں نے سنا کہ باغا بوٹر پر وہاں کوئی نہیں آتا پھر اس کے بعد میں یہ بہت بڑی بات ہے بڑی ذمہ داری کا کام ہے تو ہو سکتا کہ ایسا نہیں ہو لیکن اگر ہاں سیاب بھائی نکل گئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اب یہ ہے سک یہاں پر پیدا ہوتا ہے جو یوٹیوبر پاکستان کے اندر بھی بیٹے ہیں بھوٹ سے تو وہ بھائی جو ہیں وہ بھی آس لگائے وہ بیٹے ہیں کہ سیاب بھائی آئے چلو رات میں ہی اگر سیاب بھائی نکل جائیں گے کسی وجہ سے نکل گئے ہوں گے تو وہ بھائی دن میں یا پھر اس کے بعد میں تو کوئی نہ کوئی خبر ان کو ملتی اور ایک اور اہم بات یار جرہا تھوڑی سی اس میں اوڈیو نہیں آئی اہم بات بتاؤں کیا ہے اہم بات یہ ہے کہ میں میرے چینل سے جب سیاب بھائی کا سفر شروع بھی نہیں ہوا تھا انہوں نے سفر شروع نہیں کیا تھا کیرلا میں ہی تھے وہ تو ایک پاکستان کے بھائی پتہ نا وہ میرے چینل سے بہت پہلے سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ مجھے کنٹینیو دیکھتے رہتے ہیں ناشریف سنتے رہتے ہیں تو وہ مجھے بیڈیو کول کرتے ہیں کبھی کبھی میں نے ان سے پوچھا پڑسوں کی بات ہے میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا آپ کو کئی ایسی خبر ملی ہے آپ کے ہاں سے باغا بارٹر جو لاہور ہے کتنی دور ہے بولے ہاں سے تین سو کلومیٹر کے اس پاس ہیں تو میں والا سوسل میڈیا پہ تو آپ بھی ایکٹیو رہتے ہوں گے آپ بھی دیکھتے ہوں گے خبریں بولے ہاں ہم بھی دیکھتے ہیں میں بولا تو یہ بتائیے شہاب بھائی کے تعلق سے جو شہاب بھائی چلے ہیں انڈیا سے پیدل تو ان کو تو آپ جانتے ہوں گے بولے ہاں ہم دیکھتے رہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ وہ پاکستان میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں کوئی خبر ایسی ہے کہ پاکستان میں ان کا سفر چل رہا ہے بولے ایسی کوئی بھی خبر نہیں ہے اور یہ سچ ہے میرے عزیزو یہ جو میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ سچ بتا رہا ہوں آنے والی ویڈیو میں میں ان سے پھر ویڈیو کلپا بات کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ویڈیو میں ہی آپ کو دکھاؤں گا تو آپ میرے چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کا بٹن دوا دیجئے اس سے یہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ عز و جل سچی خبر ملے گی میں کبھی بھی خبروں کے مطابق جھوٹ نہیں بولتا ہوں کیونکہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں الحمدللہ تو میں کسی کا وزواس کسی کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا میرے عزیزو فیلحال سے آپ بھائی کے لئے اتنا ہی کہوں گا اگر واقعی پاکستان میں پہنچ گئے ہیں تو یار دل سے شکریہ اللہ عز و جل کا شکریہ اور آپ سب کا تمامی دیکھنے والوں کا دل سے شکریہ کہ آپ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں پرختے ہیں کہ کون سچ بول رہا کون جھوٹ بول رہا ہے میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالی جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو ہدایت دے پروردگار صحاب بھائی کے تعلق سے جو بھی خبر نکل گائے گی انشاءاللہ آپ کو ملے گی صرف دعاؤں کی درخواست ہے آپ لوگ دعا کریں صحاب بھائی انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے جہاں بھی ہیں ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اور آپ لوگ دعا کرو دعاؤں کی درخواست ہے آپ لوگ دعائیں کریں کہ ان کا سفر شہاب بھائی کا سفر آسان ہو جائے اور سفر شروع ہو جائے اور وہ جل سے جل اپنے آنے والے دویار تیس کے حج کو مکمل کر لے الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو میرے عزیزوں میں صرف شہاب بھائی کے لیے تو نکوں گا ابھی ایک بات سنے میں نے کال آپ سے سوال پوچھا تھا سوال کیا تھا سوال یہ تھا وہ کون ہے جو نماز نہیں پڑھ سکتا اور پھر وہ کبھی پڑھ ہی نہیں سکتا ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سارے بھائیوں نے بہت ساری بہنوں نے سوال کے جواب بڑے اچھے انداز میں دیا زیادہ تر سوال کا جواب جو ملا وہ صحیح ملا ہے کہ وہ جو مر جاتا ہے جو انتقال کر جاتا ہے پھر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یار برا نہ ماننا میرے عزیزوں جو نہیں پڑھتے نماز میں ان سے کہہ رہا ہوں برا مت ماننا پلیز ہاتھ جوڑ کے گزاری سے کیا بتائیے ہم مر گئے ہیں اب خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہی ہے کل جو میں نے نو جنوری کو سوال پوچھا تھا کہ کون ہے جو نماز نہیں پڑھ سکتا تو جب انتقال کر جائے گا پھر وہ آدمی کبھی نماز نہیں پڑھ سکتا پاگل مجنو یا یہ تو بالک ہو کر نماز پڑھ لے گا پاگل کوئی ٹھیک کر دیا جائے گا تو وہ ٹھیک ہو کر نماز پڑھ لے گا لیکن مرنے والا کبھی پھر باف سی زندہ نہیں ہو سکتا میرے عزیزوں ہاں زندگی ایک بار ملتی ہے اللہ کی عطا سے ملتی ہے اور اللہ جسے چاہے زندگی دے اللہ جسے چاہے موت دے یہ اللہ کے اختیار میں ہے میرے عزیزوں تو اب یہ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے جو بھائی بہنیں نماز نہیں پڑھتی نماز نہیں پڑھتے تو کیا آپ مڑ چکے ہیں برا نہ مانے میں پیری ساتھ جوڑ کر رہا ہوں برا نہ مانے تو ہم اپنے دل میں جھاک کر دے کہ کیا ہم مڑ چکے ہیں جو ہم نماز نہیں پڑھتے تو یار جاگ جاؤ آپ نماز خائم کرو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھ لی جائے سمجھ گئے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھ لی جائے سمجھ جائیے میرے بھائیو میں اس میں برا ماننے کی کوئی بات ہی نہیں ہے تو یہ کل کا جواب تھا جو میں نے دے دیا صحیح جواب تھا آج کا سوال بڑا پیارا ہے بنے رہے ویڈیو میں ابھی جائیں نہیں چھوڑ کر کے ابھی کلام بھی سننا ہے آپ کو دیکھئے کلام سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں آج کا سوال بہت ہی پیار ہے بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا یہ سوال ہے آپ کے لئے اور یہ سوال کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں دیں گے انشاءاللہ اور میں آپ سب کی کمنٹ پڑتا ہوں الحمدللہ آپ مجھے با خوبی جان چکے ہیں جانتے ہیں میں کلام بھی سناتا ہوں آپ کو اور آج کا جو کلام ہے ہم سننیوں کی جان امام احمد رضا خان ان کی شانو آج کا کلام ہے اس کلام کو ضرور سن کے جانا کہ کیسا عشق تھا علیہ حضرت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اے 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 اشق کو پیکر کا بس میں کچھ کہا نہیں سکتا میں تعریف بھی نہیں کر سکتا ایسا عشق تھا علیہ حضرت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چلیے میرے عزیزوں کلام سنتے ہیں آج کا سوال سن لیا آپ نے سب سے پہلے بچوں میں اسلام کس نے قبول کیا تھا اس کا جواب آپ کو دینا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے بوڑھوں میں کس نے اسلام قبول کیا تھا بچوں میں کس نے کیا تھا مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا یہ دو تین اب میں اس کو دو یا تین میں کنورٹ کر رہا ہوں اس کا جواب آپ کو مجھے دینا ہے کمنٹ میں کل کو گیارہ جنوری ہے اور گیارہ جنوری میں اس کا جواب میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ کل تک میں آپ سب کی کمنٹ پڑھوں گا ہر روز صبح کو دس وجہ الحمدللہ اس فقیر کی ویڈیو آ جاتی ہے دس وجہ اور کبھی کبھی دس سے سالے دس بھی بچ جاتے ہیں گیارہ بھی بچ جاتے ہیں لیکن الحمدللہ ہر روز اپ ڈیٹ آتی ہے شہاب بھائی سے ریلیٹڈ میں آپ سے سوال جواب بھی کرتا ہوں اسلامی اور میں آپ کو الحمدللہ ناز شریف بھی سناتا ہوں تو چلیے میرے عزیزو ویڈیو کا سکیپ نہ کریں بس کی تین چار شیئر ہے کلام کے اس کو ضرور سن کے جائیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تو چلیے کلام سنتے ہیں وہ بھائی لیٹ کا احمد رضا ہے وہ بھائی لیٹ کا احمد رضا ہے وہ سے عظم کا دیوانا جو ہے خوجہ کا مستانا جو محمد بے دل سے فیدا ہے فیدا ہے وہ بھائی لیٹ کا احمد رضا ہے وہ بھائی لیٹ کا احمد رضا ہے دسوی تاریخ تھی ماغ شاوال تھا گھر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا دسوی تاریخ تھی ماغ شاوال تھا گھر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا نام احمد رضا جس کا رکھا گیا نام احمد رضا جس کا رکھا گیا آلہ حضرت زمانے کا وہ بن گیا ہاں آلہ حضرت زمانے کا وہ بن گیا وہ مجدد زمانہ علم و حکمت کا خازانہ جس نے بچوپن میں فتوہ دیا ہے وہ بھائی لیٹ کا احمد رضا ہے وہ بھائی لیٹ کا احمد رضا ہے جب وہ پیدا ہوا نوری سانے تلے جب وہ پیدا ہوا نوری سانے تلے تو وادی نجد میں آگئے زلزلے جب وہ پیدا ہوا نوری سانے تلے وادی نجد میں آگئے زلزلے کیسے اس کی فضیلت کا سورج ڈھلے کیسے اس کی فضیلت کا سورج ڈھلے جس کی عظمت کا سکھا عرب میں چلے جس کا کھائے اس کا گائے اس کا نعرہ ہم لگائیں جس کا کھائے اس کا گائے اس کا نعرہ ہم لگائیں جس کا نعرہ عرب میں لگا ہے وہ بریلی کا احمد رزا ہے جس کا کھائے اس کا گائے اس کا نعرہ ہم لگائیں جس کا نعرہ عرب میں لگا ہے وہ بریلی کا احمد رزا ہے وہ بریلی کا احمد رزا ہے وہ بریلی کا احمد رزا ہے جب رزا ہوں کو بیعت کی ہائش ہوئی پہنچے مارہ را اور عمر باعث کی تھی فیضے برکات سے ایسی برکت ملی ساتھ بیعت کے فوراں خلافت ملی ہاں ساتھ بیعت کے فوراں خلافت ملی اللہ حضرت ان کو تنہا صرف میں گینے ہی گیتا اچھے اچھوں کو کہنا پڑا ہے وہ بریلی کا احمد رزا ہے وہ بریلی کا احمد رزا ہے اس مجدد نے لکھا ہے ایسا سلام جس کو کہتی ہے دنیا امام کلام اس مجدد نے لکھا ہے ایسا سلام جس کو کہتی ہے دنیا امام کلام پڑھ رہی ہے میرشتے جسے سبوح و شاہ مصطفی جان رحمت پہ لاکھ و سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ و سلام پیارا پیارا یہ سلام کس نے لکھا یہ کلم پیارا پیارا یہ سلام کس نے لکھا یہ کلم ارے پوچھتے کیا ہوں سب کو پتا ہے وہ بریلی کا احمد رزا ہے وہ بریلی کا احمد رزا ہے وہ بریلی کا احمد رزا ہے اب آخر میں سنیں کیا لکھا ہے مسلکِ بوہنیفہ کا اعلان ہے کیا اعلان ہے سنیں مسلکِ بوہنیفہ کا اعلان ہے مسلکِ آلہ حضرت میری شان ہے سنیں مسلکِ بوہنیفہ کا اعلان ہے مسلکِ آلہ حضرت میری شان ہے جو کل جتا ہے اس سے وہ نادان ہے جو کل جتا ہے اس سے وہ نادان ہے وہ تو انسان نہیں بلکہ شیطان ہے ہاں وہ تو انسان نہیں بلکہ شیطان ہے بوہنیفہ نے جو لکھا آلہ حضرت نے بتایا بوہنیفہ نے جو لکھا آلہ حضرت نے بتایا کون کے خطاہ مسلک نیا ہے وہ برے لی کا احمد رضا ہے وہ برے لی کا احمد رضا ہے وہ برے لی کا احمد رضا ہے ہاں وہ برے لی کا احمد رضا ہے ہاں وہ برے لی کا احمد رضا ہے سبحان اللہ بہت پیارا یہ کلام تھا یہ منقبت تھی امام احمد رضا خان فازل بریل بیر رحمت اللہ تعالی علی کی یعنی کہ آلہ حضرت کی یہ منقبت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اس کی فرمائش آئی تھی تو میں نے پڑھ دی اور میرے کسی بھائی کو کسی بہن کو فرمائش کرنی ہے تو آپ کمنٹ میں انشاءاللہ لکھ کے بھی سکتے ہیں میرا بھی اس میں ذہن تازہ ہوتا ہے اور میں بھی مجھے بھی کلام پڑھنے کے لیے اچھے اچھے ملتے رہتے ہیں سننے کے لیے آپ سے تو میں اس کی فرمائش ہی انشاءاللہ پوری کروں گا اور میں معافی چاہتا ہوں بہت کائم پہلے سے بہت کافی فرمائشیں پیچھے رکھی ہوئی ہیں تو لیکن میں ان کمنٹ کو اب نہیں پڑھ سکتا اب میرے بھائی کسی بہن بھائی کو فرمائش کرنی ہے تو آپ کمنٹ کر کے فرمائش کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کا کلام پڑھنے کے انشاءاللہ تو میرے عزیزوں میں نے سوال پوچھ آپ سے ہے کہ مردوں میں بوڑھوں میں اور بچوں میں ہاں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا یہ جواب آپ کو کمنٹ بوکس میں لکھ کے دینا ہے انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کو کل گیارہ جنوری میں صورت ازوجی دے دوں گا انشاءاللہ ازوجل تو میں چلتا ہوں اجازت دیجئے اور میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا خاص کر صحاب بھائی کے تعلق سے صحاب بھائی کی جو بھی انفرمیشن ہوگی جو سچی ہوگی وہ ہی بتاؤں گا جہاں تک مجھے معلوم ہوگا اتنا بتاؤں گا جہاں تک مجھے ڈیٹیل ملے گی اپ ڈیٹ ملے گی کسی کے ذریعے ملے گی ابھی جو آفیا کٹس سکول کے پاس میں ایک ڈھاوہ ہے مان ڈھاوہ انشاءاللہ ابھی اندر ہی ہے سکول کے یا وہاں سے نکل گئے ہیں یا ابھی تیاری چل رہی ہے سفر کی تو انشاءاللہ بنے رہے چینل سے جڑ جائے سبسکرائب کر دیں اگر پہلی بار جو بھائی آئے ہوئے بہن آئی تو آپ سبسکرائب کریں اگر نہ جائے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دھوا دیں گے تو آپ مجھ سے جڑ جائیں گے آپ کو کلام سوال جواب اسلامی اور صحاب بھائی کے اپ ڈیٹ انشاءاللہ عزبزل ملتی رہے گی تو چلتا ہوں ملتا ہوں کل صبح دزوجہ اپنا خیال رکھیں